طلبہ کو مشکل الفاظ کے معانی بتائیے سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھئے آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی زیل میں پیش کیے جا رہے ہیں مناقض ہو جانا موزرم ٹیچر میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ گزارش کی ہے کہ جب آپ انفاظ کے معانی بچوں کو بتائیں تو اس لفظ کی اگر دیگر کچھ شکلیں ہیں تو ان کا تذکرہ کم از کم ضرور کرتے ہیں اب جیسے یہ لفظ ہے مناقض تو اگر مناقض بتا رہے ہیں تو پھر ساتھ انعقاد کا بھی چکر کرتے تو کیا حریف ہوگا مناقض ہو جانا انعقاد ہو جانا کسی تقریب کا انعقاد ہونا اس کا واقع ہونا اسے مناقض کہیں گے بے تاب بے چین آپ دیکھیں نا جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ایک لفظ بے تاب ان کو بتا رہے ہیں تو دو چار سیکنڈ ہی لگیں گے ان کو آپ سے یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پھر بے تابی بنتا ہے شریک ہونا حصہ لینا لہجہ بولنے کا طریقہ اعتماد یقین صحی ٹھیک درست آئندہ آنے والا وقت اہد وعدہ اب جب آپ لفظ اہد کے معنی بچوں کو بتا رہے ہوں تو پھر کچھ فرق بھی بتا دیجئے اہد اور وعدہ میں ٹھیک ہے ہم نے لفظ اہد کے معنی ان کو بتائے کہ اس کے معنی وعدہ ہیں لیکن آپ تھوڑا سا وضاحت یہ بھی کر دیں کہ وعدہ تو وہ ہوتا ہے جو ہم کسی دوسرے شخص کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اہد وہ وعدہ ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں یہ ہے دونوں میں فرق تو اس طرح کا فرق جو ہے وہ بتا دینا چاہیے بچوں کو اسی طرح